منتظر انعجل 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 یا امان بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لئے درود اور سلام محمد بحال محمد کے لئے آج کی تاریخ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام جو ہمارے اور آپ کے نوے امام ہیں امام نہم ان کی شہادت کی تاریخ ہے آپ کی امامت کے حوالے سے اور آپ کی شہاد امامت آپ کا احد آپ کا دور عرب میں عراق میں ایران میں جہاں تک مسلمانوں کی حکومت کا سلسلہ وسیع ہوتا جا رہا تھا اور اسلامی مملکت کے نام سے زمین کی وہ ستیں بڑھتی جا رہی تھیں اور وہ حاکم جو ٹکتے حکومت پر بیٹھے ہوئے تھے ظاہر ہے کہ ان کو سب سے بڑا خطرہ سردوں سے نہیں تھا بلکہ ہمیشہ ہر حاکم کو خطرہ خاندانِ رسول سے رہا خاندانِ رسول آلِ رسول اہلِ بیت مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے وہ سلسلہ امامت جو مولا کائنات علی بن عبی طالب علیہ السلام سے شروع ہوا اور وہ سلسلہ عباہ مہدی علیہ السلام تک ہے ظاہر ہے کہ یہ بارہ امہ بارہ امام اب ہم دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات کے عہد سے لے کر اور ہم گکتگو کر رہے ہیں امامِ محمد تقی علیہ السلام پر فر اس تمام اہد میں کبھی بھی امامت کے لیے حالات سازگار نہیں رہا لیکن من جانبِ اللہ جیسا کہ ہمارے حصولِ دین میں امامت شامل ہے اور ہم جو گکتگو کرتے ہیں وہ لسے معصوم ہے کہ ایک امام دوسرے امام کو بحکمِ الٰہی انتخاب کرتا ہے چونکہ ان تمام امہ کے نام رسولِ خدا نے خود صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بتا دیئے تھے ابوزر کو بتایا تھا سلمانِ فارسی کو نام بتایا تھے مشہور حدیث ہے جو کتابوں میں اہلِ سنت وہ شیعہ حضرات کیا موجود ہے اور ہمارے جو معصومین تھے ہر امام سے ہر دور میں حکومت نے خطرہ محسوس کیا خطرہ یہ نہیں تھا کہ وہ فوج بنا لیں گے یا اکسریت ان کی طرف سے آئے گی اور تک چھین لے گی یا ان کے لوگ ہمیں ختل کر دیں گے ایسا کوئی خطرہ وہ محسوس نہیں کرتے تھے انہیں پتا تھا کہ کربلا کے بعد اب کوئی بھی معصوم تلوار نہیں اٹھائے گا انہوں نے سب واقعات حدیثیں سنی ہوئی تھی کہ کوئی بھی امام اس طرح جس طرح امام حسین علیہ السلام نے اغدام کیا بہترساتیوں کے ساتھ وہ صورتحال نہیں پیدا ہوگی انہیں خطرہ یہ رہتا تھا کہ ان کی روحانیت اور ان کا کردار اتنا عظیم تھا کہ لوگت کی طرف چھپتے تھے اور ہمیشہ تعداد زیادہ رہی جو معصومین کو مانتے تھے اہلِ بیعت کو مانتے تھے ہر دور میں ان کی اکثریت رہی اپنے آپ میں یہ بات نظر آتی تھی کہ ہم یہ مقام نہیں پاسکتے اس لیے کہ مسلمانوں کے تخت حکومت پر جتنے لوگ بیٹھے ان کا رسول اللہ سے کوئی رشتہ نہیں تھا اور وہ رسول اللہ کے خاندان میں شامل نہیں تھے لائے رہی ہے احساس کمتری ہر حاکم میں رہا کہ ہم صرف رسول اللہ کو جانتے ہیں اور سنا ہے بس ہمارا کوئی خونی رشتہ رسول اللہ سے نہیں ہے اصل معاملہ تو رسالت کا ہی تھا اور سب کو پتا تھا کہ رسول اللہ نے دعوت ذوالشیرہ میں اعلان کر گیا تھا کہ علی میرے نائب ہیں اور نیابت کا اعلان ہو گیا تھا اور پھر اس کو جب امت وسیع ہو گئی تو اللہ کے حکم سے آپ نے غدیر خم میں مولا کائنات کی امامت کا اعلان کر دیا حاکمیت کا اعلان کر دیا تو ظاہر ایک ولایت کا سلسلہ تو چلی رہا تھا جسے کہ ہم ترجمہ کرتے ہیں آسمانی روحانی بحکم الہی ایک حکومت کا سلسلہ جس کو ولایت کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا اور قرآن میں جس کا ذکر ہے قرآن میں جس کے دلائل ہیں وہی ولایت وہی امامت حضرت امام تقی علیہ السلام نے پائی نبی امام نے اس وقت جبکہ حضرت امام رضی علیہ السلام کی شہادت ہوئی اور جیسے سلسلہ ایران میں قیامت خیز واقعہ ہوا تو اس وقت آپ کی عمر نو سال تھی اور آپ اپنے پدر گرامی کے پاس موجود تھے اور ابو صلی اللہ نے بیان کیا ہے کہ آپ بموجزہ مدینہ سے امام کے پاس آگئے تھے اور آپ نے نماز جنازہ بھی پڑھائی جو کہ بظاہر ان لوگوں نے دیکھا جو امام کے چاہنے والے تھی اور انہوں نے بیان کیا اور جنازے کے ساتھ رہے امام اب یہ سوالات خود امام محمد تقی علیہ السلام سے بھی کیا گئے کہ کیا اس کم عمری میں امامت ملتی ہے تو آپ نے کہا صرف امامت نہیں بلکہ نبوت بھی ملتی ہے پھر امام نے قرآنی واقعات سنائے کہ حضرت دعوت نے حضرت سلیمان کی خلافت کا اعلان کیا اور بہت کم سنی میں حضرت سلیمان کو نبوت ملی اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسی ماں کی گود میں اپنی نبوت کا اعلان کرتے ہیں تو نبوت یا امامت کے لئے یہ شرط عمر کی نہیں ہے امام نے فرمایا کسی بھی عمر میں پانچ سال سے کم عمر میں بھی امامت مل سکتی ہے اور آپ کی عمر نو سال تھی جب آپ کو امامت ملی اور ظاہر ہے کہ زیادہ دن کوئی بھی امام حیات نہیں رہا اس لئے کہ ہر دور کی حکومت اور تاغوتی طاقتیں امامت کا خاتمہ کر دیتی تھی اور ہر امام کو شہید کیا گیا شہادت ہوئی مولا کائنات علی اپنے ابی طالب اور امام حسین کی شہادت تو تلوار سے ہوئی لیکن امام حسن کو زہر دیا گیا اسی طرح حضرت امام زنر رابدین کو بھی زہر دیا گیا حضرت امام محمد باقر کو بھی زہر دیا گیا حضرت امام جعفر صادق کو بھی زہر دیا گیا اور قید خانے میں حضرت امام موسی قادم کو زہر دیا گیا اور ایران میں حضرت امام رضا کو زہر دیا گیا اسی طرح حضرت امام محمد تقیہ علیہ السلام کو بھی زہر دیا گیا چونکہ بادشاہ وقت نے اپنی بیٹی ام الفضل کی شادی امام محمد تقیہ علیہ السلام سے کر دی تھی اور اس سے کوئی اولاد نہیں ہوئی زہر ہے کہ یہ غم اس کو کھائے جا رہا تھا اور آپ کی دوسری زوجہ سے حضرت امام علیہ السلام امام کے دنیا میں آمد ہوئی یہ بات بادشاہ کے بیٹی کو ناغوار تھی اور ظاہرے کے جو حاکم تھا وہ اس کا چچا تھا اور اسے شکایت کی بنا پر حاکم نے امام کو زہر دے دیا رسول اللہ کی بہت مشہور و معروف حدیث ہے کہ آپ سے جب پوچھا گیا انبیاء کی اور اورسیہ کی اور اولیاء کی موت کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ کوئی نبی نہیں مرتا جب تک کہ اس کے دشمن اس کو زہر دے کر یا قتل کر کے نہ مار ڈالیں اپنی موت سے نہ کوئی نبی مرتا ہے نہ کوئی امام نہ کوئی ولی بلکہ دشمن اس کی زندگی کا خاتمہ کرتے ہیں اس لیے کہ نبوت، کرسالت، ولایت، امامت یہ ایسے الہی منصب ہیں جس میں اللہ تبعی عمر جو ہے اس میں موت لکھتا ہی نہیں ہے موت نہیں ہے موت دیتے ہیں عوام یعنی کہ وہ جب کسی کو قتل کر رہے ہوتے ہیں تو وہ گویا موت دے رہے ہیں اس کو جہاں اللہ شبر کی تلخین اپنی انبیاء اور امام کو کر دیتا ہے اور اس میں یہ اللہ کی ایک مشیعت ہے قضاء اور قدر کے فیصلے ہیں جسے توبی سمجھے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا کہ اگر اللہ چاہے تو اس کو رد کر سکتا ہے یعنی زہر اور تلوار اثر ہی نہ کرے لیکن یہی دیکھنے کے لئے تو اللہ نے انبیاء اور انبیاء کو دنیا میں بھیجا اور انسانوں کے ہدایت کے لئے انبیاء اور سیاء اور اولیاء آتے رہے ہیں ماں آتے رہے کہ یہ انسان ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں اور کس طرح ان کی بات کو مانتے ہیں یا غصہ کرتے ہیں اور بغاوت کرتے ہیں ان سے تو ظاہرے کہ ہر نبی کی امت جو ہے وہ اپنے نبی سے بیزاری کا اعلان کرتی رہی ہے پورا قرآن اسی پہ نازل ہوا ہے کہ وہ قومیں وہ امتیں جنہوں نے اپنے انبیاء سے بغاوت کی جس میں بنی اسرائیل بھی شامل ہیں اور بنی اسرائیل نے اعتراض بھی کیا تھا جب حضرت دعوت نے کم سینی میں حضرت سلمان کو نبوت کا اعلان کیا اور آپ نے اللہ کے حکم سے حضرت سلمان کو اپنا خلیفہ بنایا تو بنی اسرائیل نے اعتراض کیا تھا تو یہ بنی اسرائیل کی عادتیں اور قوموں میں بھی آئیں تو اللہ نے کہا کہ ہم ان قوموں کو اسی لیے تباہ کرتے رہے کہ ہمارے بھیجے ہوئے نبی کو یہ نہیں مانتے تھے اور ان کی نبوتوں سے انکار کرتے تھے اسی بات پر عذاب آیا جتنی قوموں پر عذاب آیا اس لیے آیا کہ انہوں نے اللہ کے نمائندوں کو تسلیم نہیں کیا اسلام میں رسول اللہ کی امت سے عذاب کو ڈالا گیا اور رسول اللہ سے شب میراج کہہ دیا گیا تھا کہ اب آپ کی امت کا حساب کتاب تو آخرت میں ہی ہوگا اور جو کچھ کتاب اور عذاب ہم کریں گے آپ کی امت پر وہ محشر میں کریں گے جو ان کے حرکات ہیں اور جو انہوں نے اپنے سر عذاب مول لیا ہے تو دنیا میں تو عذاب نہیں آئے گا آ سکتا تھا واقع کربلا کے دن بھی عذاب آ سکتا تھا اور ہر امام کی شہادت کے دن عذاب آ سکتا تھا اور دشمن پر اللہ عذاب بھیج سکتا تھا لیکن پھر وہی اس کی مشیعت اور قضا اور قدر کو سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کیا چاہتا تھا کس طرح اس نے انسانوں کا اور قوموں کا امتحان لیا اپنے عظیم بندوں کو بھیج کر تو امام محمد تقیل علیہ السلام کی عمر بھی زیادہ نہیں ہوئی بلکہ پچیس سال کی عمر میں آپ کی شہادت ہو گئی اس پچیس سال میں جو آپ کی امامت کا دور ہے اس میں جو واقعات آپ کے ہدایت کے ہیں قوم کے لیے اقوال آپ کے آپ کے خدبے آپ کے موجزات اور وہ سیاسی حالات جو حکومتیں پیدا کر دیتی تھیں ان سب کو اگر سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں آپ کے بارے میں ہم نے خود بھی تمام آئمہ پر کے کتاب لکھی اس میں امام محمد تقیل علیہ السلام پر بھی ہماری کتاب ہے جو کہ بھی شائع نہیں ہوئی ہے اس کو میں دیکھ رہا ہوں بہت سی کتابیں امام پر آئیں لیکن کوئی ایسی کتاب آپ نہیں کہہ سکتے کہ جو کامل آپ کی حیات اور کردار کو پیش کرتی وہ مختصر کتابیں بہت سے لکھی گئی ہیں عربی میں بھی فارسی میں بھی ارتونتی ابھی حال میں جو کتاب آئی ہے یعنی ابھی بالکل سمجھئے کہ مہینے دو مہینے کے اندر آئی ہے وہ عربی سے ترجمہ کی گئی ہے اور یہ ہے آیت اللہ سید محمد قاظم قرصوینی آلاللہ مقامہو کی کتاب حضرت امام محمد تقیہ علیہ السلام دنیا میں آمد سے لے کر شہادت تک لیکن عجیب بات ہے کہ پوری کتاب کو میں نے پڑھا اور اس میں امام کے دور کے حالات اور آپ کے موجزات سب کچھ موجود ہیں لیکن پوری کتاب میں یا تو جس نے ترجمہ کیا ہے جیسے کہ مولانا الطاف حسین کلاچی نے اس کا ترجمہ عربی سے اردو میں کیا ہے انہوں نے یا تو ترجمہ میں چھوڑ دیا اور میں تو نہیں سمجھ سکتا کہ مصنف نے ایسا کیا ہوگا کہ پوری کتاب میں کہیں پر بھی امام کی شہادت کا ذکر نہیں ہے کہ آپ کی شہادت کیسے ہوئی اور کب ہوئی کس سن میں ہوئی دن کون سا تھا تاریخ کون سی تھی کچھ اس کتاب میں نہیں لکھا گیا تو اس پہ مجھے بڑی حیرت رہا ہے حالانکہ اس پر تفصیل سے دکھنا چاہیے بڑی بات ہے کہ آپ کے سامنے ٹی وی پر یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے آج امام کی شہادت کے دن تاکہ سننے والے تاریخ کو یاد رکھیں کہ انتیس زیقات امام کی شہادت کا روز ہے اور آپ کو زہر دے کر شہید کیا گیا اس کے اوپر میں زور دے رہا ہوں کہ آپ کی شہادت زہر دینے سے ہوئی جو زہر آپ کو دیا گیا اور جو حالات تھے امام کے اوپر جو ظلم ہو رہا تھا حکومت کی طرف سے وہ سب کچھ کتابوں میں موجود ہے اور وہ پڑھنا چاہیے اور اسے سمجھنا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اور آئمہ کے ساتھ ہوا ظلم اسی طرح حضرت امام محمد تقیل علیہ السلام کے لئے بھی ہوا بچپنے سے آپ کے حالات مل جاتے ہیں دنیا میں آمد سے لے کر اور شہادت تک آپ کی والدہ اگرامی جناب سبی کا خاتون جو کہ ایک اعلیٰ اور عظیم الشان خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور یہ خاندان مصر کا تھا اور یہ بہی خاندان ہے جس خاندان سے رسول اکرم کی زوجہ ماریو قبطی آئی تھی انہی کا خاندان اسی خاندان کی عظمت کو دیکھتے ہوئے حضرت امام محمد تقیل علیہ السلام کی شادی وہاں ہوئی اور وہیں سے وہ شہزادی تشریف لائیں مصر سے اور باقاعدہ شادی ہوئی اور شادی کی تاریخ مقرر ہوئی اس کے بعد آپ بیع کر آئیں اس گھر میں امامت کے گھر میں اس گھر میں جس گھر میں سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ کے گھر میں جہاں جناب ام فروا جناب ام لیلہ جناب ام رباب جناب شہربانو بیع کر آئیں تھیں اسی خاندان اور اسی گھر میں جو کہ سمجھئے کہ جناب خدیجہ کا بھی گھر ہے جناب سیدہ کا بھی گھر ہے تو اس عظیم گھر آنے میں وہ بہو بن کر آئیں اور ان کی تعریف کہ بہتی حمیدہ اور سعیدہ خاتون تھیں جو آپ کی والدہ گرامی تھیں اور بچپن میں ہی امام رضا علیہ السلام نے اپنے تمام اصحاب کو بلا کر امام محمد تقیلہ السلام کو بچپن میں بتا دیا تھا کہ یہی امام ہوں گے میرے بعد یہ امام ہوں گے یعنی آپ نے نس کرتی تھی بتا دیا تھا بچپن میں راوی کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا امام کو اور خود امام نے فرمایا کہ کم سینی میں امام محمد تقیلہ السلام بیٹھے ہوئے خلا میں دیکھ رہتے اور خاموش بیٹھے تھے تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اتنے خاموش کیوں بیٹھے ہوئے ہو اور کیا سوچ رہو تو امام محمد تقیلہ السلام نے جواب دیا کہ بابا میں اس تنہائی میں یہ سوچ رہا تھا کہ میری جدہ ماجدہ حضرت فاطمہ زیرہ بہتی کم عمر میں اٹھارہ برس کی عمر میں ان کی شہادت ہو گئی لیکن اتنی سی عمر میں ان پر کتنے مسائب پڑے اور ان پر کتنے ظلم کیے گئے میں یہ سوچ رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ یہی امامت کی نشانی ہے اس لیے کہ حدیث یہ ہے کہ نہیں ملتی امامت کسی کو اگر اسے مارفت فاطمہ زیرہ نہ ہو تو شرط امامت میں ایک شرط مارفت جناب سیدہ بھی ہے اسی طرح مارفت ولایت علی بھی ہے امامت کی شرط تو آپ نے اس کو بیان کیا اور رابی نے اسے بیان کیا اور بھی آپ کے واقعات اور موجزات ہیں لیکن ہم اپنی بفتگو کو یہاں پر تمام کرتے ہیں اور ہم امام زمانہ کو تازیت پیش کرتے ہیں آپ کے جد حضرت امام محمد تقیل السلام کی شہادت پر اور جو لوگ ظاہرین جاتے ہیں راکھ انہیں پتا ہے کہ کازمین میں روزہ کازمین اسی زری میں جس کی آپ کازمین نظارت کرتے ہیں شاندہ روزہ بنا ہوا ہے بہترین خوبصورت زری بنی ہوئی اور بہت مجمع ہوتا ہے وہاں روزے پر بہار بھی بڑے اچھے انتظامات ہیں دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے کہ شان سے دو امام یہاں آرام کر رہے ہیں اسی زری میں امام محمد تقیل السلام کی قبر ہے اور اسی زری میں حضرت امام موسی قازم علیہ السلام کی بھی قبر ہے یعنی امام موسی قازم علیہ السلام امام محمد تقیل علیہ السلام کے دادا ہیں دادا اور پوتے دونوں اسی زری میں آرام کر رہے ہیں وہاں پر زیارت لکھی ہوئی ہے اور ویسے بھی خدام زیارت پڑھاتے ہیں جب آپ تشریف لے جائیں تو امام کی زیارت کریں اور دونوں آئمہ پر جو مسائب گزرے اور جس طرح گربت میں شہادتیں ہوئیں دونوں امام کی اس کو یاد کریں اور آنکھ سے دعا سو ٹپک جائیں مقصد یہی ہوتا ہے متزیل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا ہمارہ